گائج آپ نے اکثر روٹ کے کنارے لال پیلا ہارا اور اجلک لڑکا مائل اشٹون لگا ہوا دیکھا ہوگا جس پر کی آگے آنے والی سہر کا نام ایبم اس کی دوریہ لکھی ہوتی ہے لیکن گائج کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس رنگوں کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے تو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان رنگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اگر آپ اس رنگوں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو آپ کا یادرہ بلکل آسان ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو آپ لاشٹک جرور دیکھے گا کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں تو چلیے اب ہم اس ویڈیو کو سروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا آتا ہے یلو مائل اشٹون یعنی کہ آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے مائل اشٹون میں نیچے میں کیا ہوگا کہ اجلا رنگ ہوگا اور اوپر میں پیلا رنگ ہوگا جسے ہم لوگ بولتے ہیں یلو مائل اشٹون اس کا یہی ارث ہوتا ہے کہ یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ ایک نیسنل ہائیوے یعنی کہ یہ جو روڈ ہے وہ نیسنل ہائیوے ہے نیسنل ہائیوے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ روڈ ایک دیش کے الگ لگ راجوں کو جوڑتا ہے جیسے کی بیہار کو یوپی سے جوڑے گا بیہار کو ادھر جھارکھن سے جوڑے گا اس طرح سے وہ کیا ہے کہ ایک ایک دیش کے الگ لگ راجوں کو جوڑے گا اور سانتھی کہ وہ بڑے بڑے سہروں کو بھی جوڑے گا جیسے کی کلکتہ ممبائی دلی مونگور اس طرح سے بڑے بڑے سہروں کو جوڑے گا اور سانتھی کہ یہ لوگ مائل اشٹون آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سرک کا نیرمان کندر سرکار دورہ کیا گیا تھا اور سانتھی کہ اس کا رکھ رکھ کا جمعاری یعنی کہ اس کے مینٹیننس کا جمعاری کندر سرکار کا ہی ہوگا اس میں دوسرا آتا ہے گرین مائل اشٹون اس طریقے کہ آپ مائل اشٹون میں دیکھیں گے تو نیچے میں اجلا کلر ہوتا ہے اور اوپر میں ہرا کلر ہوتا ہے یہ مائل اشٹون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آپ سرک دیکھ رہے یہ اسٹیٹ ہائیوے ہے یہ ہائیوے آپ کو ایک کے راج کے الگ لگ جیلا ایبم الگ لگ سہروں کو جوڑے گی یعنی کہ یہ ایک اسٹیٹ کے الگ لگ ریشٹک کو ایبم الگ لگ ٹاؤن کو ایک ساتھ جوڑے گی اور دوسرا یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہائیوے دوسرے اسٹیٹ کے اسٹیٹ ہائیوے کو ایک ساتھ جوڑ دے اور تیسرا یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہائیوے کسی نیشنل ہائیوے میں جا کر کے مرج ہو جائے سانتھی کے اس سرک کا نیرمان راج سرکار دورہ کیا گیا تھا اور سانتھی اس کا منٹریز کا جمعباری بھی راج سرکار کا ہی ہوگا گائے جس میں تیسرا آتا ہے اورنج مائل ایسٹون اس طریقے کے مائل ایسٹون میں آپ دیکھیں گے تو نیچے میں اجلا کلر ہوتا ہے اور اوپر میں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو نارنگی کلر ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر اورنج کلر ہوتا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ریڈ کلر ہو اس طریقے کے مائل ایسٹون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سرک کسی گرامین سرک یعنی کہ یہ کسی گاؤں کا روڈ ہے اور یہ سانتھی کی اس روڈ کو پردھان منتری گرام سرک یوجنا دورہ بنایا گیا ہے